موسیقی موسیقی ہائی گائز میں ہوں عدیبہ صدیقی اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ہم سب آج جا رہے تھے امی کی ریلیشن میں شادی تھی تو ہم سب وہیں جا رہے تھے اور اس کے لئے میں نے اپنا آج کا آٹفٹ نکال کے رکھ لیا تھا اور پریس وغیرہ سب کر لیا تھا جو مجھے پہننا تھا تو میں نے بلکل سمپل سوٹ دیا تھا پاکستانی سوٹ روشن باگ سے اسے میں نے سلوایا تھا تو یہ تھا اس کا کرتہ اور یہ ہے اس کا اسکرٹ میں نے اسکرٹ بنوایا تھا کپڑا کم تھا لیکن پھر بھی میں نے اسکرٹ بنوایا تھا اور اچھا خاصا بن گیا تھا گیر نہیں آیا تھا تو یہ اسکرٹ تھا سمپل تھا اوپر نیٹ لگی ہوئی تھی اور بیک سائٹ پہ بیل لگی ہوئی تھی جو دوبتے میں لگی تھی اس کی بیل الگ سے دی ہوئی تھی تو اس کا بیل میں نے پیچھے لگوا لیا تھا اور یہ ہے روبتہ دوبتہ بھی بلکل سیم تھا پنک کلر کا تھا پنک اور لائٹ بلو ہے تو دوبتے پہ یہ بیل لگی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اور بہت سمپل سوٹ تھا مجھے بہت پسند آیا تھا اور یہ اس کی سلیوز تھی سلیوز میں میں نے کچھ بھی فٹنگ نہیں کروائی تھی ایکچلی یہ پاکستانی سوٹ تھا تو میں نے اس پہ ایک دم ڈھیلا ڈھارا سا کیا ہوا تھا سلیوز بلکل ڈھیلی تھی کچھ بھی فٹنگ نہیں کروائی تھی اور یہ اس کا بورڈر تھا کرتی کا یہ ساری پیچھے الگ سے ملے ہوئے تھے بورڈر کے اور باقی سارا سوٹ ایسے ہی تھا تو یہ تا میرا آج کا آٹفٹ چلیے پھر ریڈی ہوتے ہیں جلدی سے اور پھر ہم لوگ نکلتے ہیں شادی میں سب سے مشکل اور بیکار کام مجھے ہیئر اسٹیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ میں ریئرلی یوز کرتی ہوں کبھی کبھار جب بہت ضرورت ہوتی ہے جیسے شادی یا کسی فانکشن میں باقی میں ایسے یوز نہیں کرتی ہوں تو میں نے ہیئر اسٹیٹنر کو ہیٹ ہونے کیلئے لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں آج یوز کر رہی ہوں ویگا کا ہیئر اسٹیٹنر میں نے یہ آن لائن پرچیس کیا ہوا تھا اور اسے میں نے پیپر پہ اس لئے رکھا ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اور اس پہ چپک جاتی ہے تو ہیٹ ہو چکا ہے اور میں نے بال کھول لی ہے اور یہاں پہ ہونے میرا ہیئر اسٹیٹ کر رہی ہے پیئر اسٹیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا میک اپ اسٹارٹ کر لیا ہے میک اپ سے پہنے میں نے لوشن ٹونر اور پرائمر لگا لیا تھا پھر میں یوز کر رہی تھی یہاں پہ ہدا بیوٹی کا کنسیلر تو کنسیلر لگانے کے بعد پھر میں اس پہ لوس پاوڈر لگا گی اور اس کے بعد پھر باقی پھر آگے کا میک اپ اسٹارٹ کروں گی پھر ہم سب نکل گئے تھے میں نے کچھ اس کے بعد شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے بہت لیٹ ہو رہا تھا اور شوٹ میں پھر بہت ٹائم جاتا تو اس لئے میں نے کچھ بھی نہیں کیا فٹا فٹ سے ریڈی ہوئی ہوں اور نکل گئے ہیں ہم سب آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ زہیب اور مامو اور پیچھے ہم بیٹھے تھے میں آنٹی اور اپی بیٹھی تھی تو نکل گئے ہیں اور میرا لک کچھ بھی زیادہ ہیوی نہیں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے تو بلکن سمپل لک رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے نہ میں نے بینگلز پہنے نہ میں نے چوریا ڈالنے ہیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں میرا بلکن سمپل ہے جو بھی یہ لک تو چلے پھر پہنچ جاتے ہیں وینیو پہ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا انجوائی کرتے ہیں انجوائی تو کریں گے مزہ بہت آنے والے مزہ بہت آنے والے مزہ بہت آنے والے فائنلی ایک گھنٹے کے ٹرافک کے بعد ہم اپنے وینیو پہ پہنچ چکے ہیں اور ٹرافک کتنا ذرا تھا کہ دماغ خراب ہو گیا تھا لیکن پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ بھی بس دو قدم کا ٹرافک لگا ہوا تھا یہ ہو رہا تھا یار ہٹو ہم لوگ بس پہنچے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو پہلے اندر چلتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کا دکھاتے ہیں یہ تھی آج کی برائیٹ جو کہ بہت ہی بیوٹیفول لگ رہی تھی یہ دیکھیں کتنی پریٹی لگ رہی ہے اور سچ میں یار ماشاء اللہ بہت چندر لگ رہی تھی دورن موسیقی اور یہ ہوں میں اور یہ رہا میرا آج کا بلکن سیمپل لک میں نے یہ ڈریس پہنی ہوئی تھی اور کچھ بھی پیار اپ نہیں کیا تھا ایئرنگز میں نے جو اپنے ایئرنگز کے ہال میں دکھایا تھا آنٹی نے مجھے گفٹ کیا تھا میشو سے وہ میں نے پہنا ہوا تھا بس اور کچھ نہیں تو یہ رہا میرا سیمپل سوبر سا آوٹپٹ اور میرا لک اور پھر ہمیں دیکھ گئی ہماری فیورٹ گول گپپا تو ہم آگئے تھے پہلے سب سے پہلے اس ٹیٹ پورٹ کورنر پہ کھانے کی چیزوں پہ تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی سب سے پہلے ہم نے پانی پوری دیکھ لی تو ہم پانی پوری کے سیکشن میں آگئے ہم پانی پوری کھائیں گے اس کے بعد پھر کھانا وانا کھائیں گے شادی کی مین وجہ یہی ہوتی ہے پانی پوری چاٹ اور باقی ساری چیزیں شادی کی جان ہوتی ہے تو پانی پوری کھانے کے بعد پھر ہم آگئے تھے چاٹ کورنر پہ اور ہم اور اپی چاٹ کھائیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تک کھانا ہم لوگ دل لاسٹ میں کھائیں گے پہلے ہم لوگ یہ ساری چیزیں کھائیں گے یہاں پتا چومین کا کورنر چومین ختم ہو چکی تھی بن رہی تھی ادھر تھا پاپکورن تو یہ ساری چیزیں تو بعد میں کھائیں گے پہلے ہم چاٹ اور پانی پوری کھائیں گے موسیقی 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 آگئے ہماری چاٹ اور ہم آنٹی کو ڈوننا تھے آنٹی کو آئے تو آنٹی مل جائے اس کے بعد پھر ہم آرام سے بیٹھ کے اپنی چاٹ انجوئے کرتے ہیں اور یہاں کے سارے مومنٹ انجوئے کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کے کھانا اور سب کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اگلے موسیقی 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 پھر ہم آگئے تھے کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کا بلکن من نہیں ہو رہا تھا اور بہت گرمی ہو رہی تھی لیکن تھوڑا سا کھا لیتے ہیں کھانا کیونکہ شادی میں آیا اور کھانا نے کھایا تو پھر کوئی مزہ نہیں موسیقی 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 اور پھر ہم گھر کے لئے نکل گئتے ہیں کافی اچھا لگا شادی میں کافی دن کے بعد گئتے ہیں ایسے گیسٹ ہاؤس کی شادی میں کیونکہ اس سے پہلے جو شادی کا ولوگ تھا میرا وہ گھر کی شادی کا تھا گھر میں شادی ہوئی تھی لیکن ایسے گیسٹ ہاؤس کی شادی کا کافی دن بعد ہم لوگ گئتے ہیں تو بس پھر میں اب اس ویڈیو کے یہیں پہ لیتی ہوں یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ سب کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوتا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں جلدی تب تک کے لئے خیال رکھئے اللہ حافظ